نمسکار تارہ ترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں وہی دوستو سوسان سنگ راجپوت کو لے کر سی بی آئی نے بہت بڑا خلاصہ کر دیا ہے کہ ان کی فائنل رپورٹ آج یا پھر کل سبمیٹ کر دی جائے گی اور فائنل رپورٹ تیار بھی ہو چکی ہے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کرتی ہوئے کہا کہ سوسان سنگ راجپوت کے اس پورے کھیل کے اندر ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جو سوسان سنگ راجپوت کو اس بات کی اور انگیت کرے کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اپنے آپ اٹھایا ہے یا پھر کسی کی اس کے اندر ساجس تھی لیکن سی بی آئی کے گردکاری کے بیان کے حساب سے دیکھا جائے تو انہوں نے ساپ طور پر کہا کہ سوسان نے یہ قدم اپنے آپ اٹھایا ہے دوسری اور کپیل سیمبل کے بڑے بیان دینے کے بعد میں مہاراشترا سیو سینہ ایم وی اے گھٹ بندن کے اندر بڑا بوال مجھ چکا ہے کپیل سیمبل نے بی آر کے چناؤں کو لے کر اپنا اپنین رکھا تھا جس کے بعد میں کانگریس کے نیتہ کافی زیادہ بوخلائے ہوئے لیکن انہوں نے ایم وی اے گھٹ بندن پر ہی دوسرا بڑا بیان دے دیا کہ مہاراشترا میں سیو سینہ سرکار کا زیادہ دن چلنے والا نہیں رہے گا ایم وی اے گھٹ بندن کیوں کی بھاجپا کی دیویندر فردرنس پورو سی ایم تھے انہوں نے اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے راجعفال کے سامنے سرکار بنانے کا بھی دعویٰ ٹھوک لیا ہے جس کے بعد میں کپیل سیمبل کے بیان بھی صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آرہے کیونکہ سیو سینہ کے قریب بیس ویدائکوں کا یہ بڑا بیان سامنے آرہا ہے میڈیا کے سوطروں کے حوالے سے اور بیجے پی کے اندری منتری اٹھاولے نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ہی مہاراشترا میں سرکار گرے گی ادھاو تھاکرے کی اور زیادہ گاز بھی گرے گی دوسری اور سوسانت سنگرال پوتھ کو لے کر سلمان کان پر بھی اب بڑا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے کہ سوسانت کو لے کر سلمان کان بھی اس کے اندر کئی بار باگیداری نبا چکے ہیں یہاں تک کہ سوسانت سنگرال پوتھ کے بعد میں بڑا خلاصہ یہ بھی ہوا تھا کہ وہ جس ریسورٹ کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر ان کے ساتھ ملنے کے لیے قریب دو لوگ آیا کرتے تھے جس کے خلاصے بھی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ میں کہ انہوں نے سوسانت سنگرال پوتھ کے ساتھ میں بڑا گیم کھیلا تھا جس کے بعد میں قریب دو سو کروڑ روپے کی پروپرٹی کا ایک خلاصہ بھی ہوا تھا ایڈی کے دورہ جس کی وجہ سے سوسانت ڈپریسن کے اندر بھی گجر رہے تھے لیکن سی بی آئی کے ادھکاریوں نے ابھی تک اس بات کا پوری طرح سے خلاصہ نہیں کیا کہ سوسانت نے یہ قدم اپنے آپ اٹھایا تھا یا پھر ان کے ساتھ میں کوئی بڑی ساجیس رچی گئی تھی کہ وہی لگاتار ریا چکرورتی سے ہوئی پوستاج کے دوران بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا اور اب ارجون رحم پان نے سلمان خان اور کرن جوہر کو لے کر بڑا خلاصہ یہ بھی کیا کہ وہ اس ڈرکس کنیکشن کے اندر سامل تھے تو ہو سکتا ہے کہ سلمان اور کرن جوہر سے پوستاج کر سکتی ہے ان سی بی اور سی بی ای کی ٹیم اس کے بعد میں سپریم کورٹ کے اندر انڈو گو سوامی کو لے کر کافی زیادہ بوال ابھی تک مچا ہوا ہے لیکن انڈو کو آئے ہوئے قریب پانچ دن کا سمیں باہر ہو چکا ہے تلوزہ جیل سے انڈو باہر آئے تھے اس کے بعد میں ممبئی پولیس اور پارمبیر سنگھ اور ادھو تھاکری کو چیتاونی بھی دی تھی انڈو گو سوامی نے لیکن ابھی بھی انڈو گو سوامی کا کافی زیادہ ڈر کا محول چھایا ہوا ہے مہاراشتہ سرکار کے اندر کہ انڈو کے ایک بار پھر واپس لوٹنے کے بعد سرکار اور ہڈکپ میں آ چکی ہے وہیں سنجے راؤت نے بڑا بیان دیتے ہوئے بھی کہا ہے کہ جب بھی بی جی پی پارٹی یا اپکس کی پارٹیاں چیوشنہ پارٹی پر ہندوتوں کا کارڈ کھیلتی ہے تو انہیں میں یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ اس بار سیوشنہ پارٹی ہندوتوں کے لیے کوئی بھی اگر بات ہوگی تو وہ سب سے آگے ملے گی اور اس بات کی بھرانتی نہ پھیل آئے کہ سیوشنہ ہندوتوں کو چھوڑ کر کے کانگریس کا دامن تھام چکی ہے کیونکہ کانگریس کے نیتا کپیل سیمبل کے بیانوں کے بعد پوری طرح سے کانگریس پارٹی پوری کے اندر بوال مجھ چکا ہے اور ہر ایک سی ایم راجے کے جو کانگریس سے بنے ہوئے وہ اپنا الگ الگ بیان بھی دے رہے کانگریس کے اس بیان کے بعد میں ادھیر رنجن نے بھی بڑا اپ ڈیٹ دے دیا ہے اور کپیل سیمبل کی اور سے پوری طرح سے باتوں کی سہمتی جتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس پرکار سے ایم وی اے گھٹ بندن مہاراشتہ کے اندر تھا اور اسی پرکار گھٹ بندن کی چاہ پر چلے بیہار کے ماہ گھٹ بندن میں تیجسوی یادوں کو بھی بڑا دھٹکہ دے دیا کانگریس کی پارٹی نے کیونکہ کانگریس کی پارٹی کچھ صرف تین سٹے ہی مل پائی اس کے بعد میں کانگریس پوری طرح سے تحس نیس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کپیل سیمبل کے دیئے بیانوں کے بعد میں کانگریس ہی نہیں بلکہ ان کے گھٹ بندن کے ساتھ رہ رہے ہیں پارٹیاں بھی لگا تھا اور کانگریس پر سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر ان کے ہی گھر کے نیتہ اگر ایسا بیان دیں گے تو پارٹی اور گھٹ بندن چلنا بڑا مسکل نظر آ رہا ہے کیونکہ سوسانت کو لے کر کافی زیادہ سیوشنہ ایم وی اے گھٹ بندن مہاراسترہ میں سرد پوار سے لگا کر عزید پوار بھی بے نکاب ہو چکے ہیں اور اب نو سو کروڑ روپے زمین گھٹالے کو لے کر نائک فیملی بھی پوری طرح سے بے نکاب ہو گئی ہے کہ سوسانت سنگھ راجپود ہو یا پھر دیسا سالیان ہو یا پھر ارنو گو سوامی ہو ان سب کو بھسانے کی کوسس کی ڈاری تھی ایم وی اے گھٹ بندن سرکار کی دوارہ کیونکہ نواب ملک نے یہ بیان پہلے دوستو دیا تھا کہ ارنو بھی ویسا ہی قدم اٹھائیں گے جیسا سوسانت اٹھائیں گے اس بات کا پوری طرح سے یہ اندیسہ ہو سکتا ہے کہ سوسانت کے خلاف میں بھی مہاراشنہ سرکار کی بڑی ساجی سے رکھ سکتی ہے اس کا اندیسہ جتایا تھا ارنو گو سوامی نہیں لیکن اگلے ہی چار دنوں کے اندر سوزا ارنو گو سوامی کو گربتار کرنے ممبئی پولیس کے قریب چار ادھیکاریوں کی ٹیم ان کے گھر پر صبح کے سمیں پہن جاتی ہے اور اس بیس میں ارنو گو سوامی کو ان کے کپڑے اور جوتے بھی پہننے نہیں دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ارنو کو سیدھا تلوزا جیل کے اندر شپٹ کر دیا جاتا ہے تلوزا جیل کے اندر پہلے سے ہی ویبستہ کرد چکے تھے ممبئی پولیس کی ٹیم کے دوارہ ارنو کو لے کر کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی اس بلان کو بنایا گیا تھا کہ ارنو کو اگلے تین سے چار مہینوں تک یہاں پر رہنا ہوگا لیکن سپریم کورٹ نے بڑی فتکہ لگاتے ہوئے ارنو کو سوامی کو انترین زمانت دے دی جس کے بعد میں مسور کومیڈین کنال کامرہ نے سپریم کورٹ کی بوری طرح سے عجت وات لگا دی اس کے بعد میں سپریم کورٹ نے بھی ان پر کیس درج کر کے معاملہ سرو کر دیا جس کے بعد کنال کامرہ اوری طرح سے فت چکے ہیں اور اب اندر جانے کی تیاری میں عادیت تھاکرے سے لگا کر کئی بڑے ایسے نیتاؤں کے نام لگاتار سامنے آرہے ہیں جو سوسان سنگرالپور سے جڑے ہوئے ہیں یا تک ہی سادوی پرگیا تھاکر نے یہ بیان بھی دیئے تھے پرمبر سنگھ اور ادو تھاکرے کی سرکار کو لے کر کہ دوزار اٹھارہ ہی نہیں بلکہ دوزار آٹھ کے اندر ان کو بھی ایک فرضی طریقے سے اندر رکھا گیا تھا اور جس پرکار ان کو پیٹا گیا تھا اس کے بعد میں ان کو بھی پیٹا جائے گا اسی پرکار پرمبر سنگھ کے دوارہ اور پرمبر سنگھ پوری طرح سے برخاست ہونے چاہیے اور مہاراستہ کے اندر ادو تھاکرے کو اشتیپہ دینے کی بات سامنے آرہی ہے راجے پال بغیس سنگھ کو سیاری کے دوارہ بھی بڑا بیان سامنے آ سکتا ہے جلد ہی کیوں کہ باجبہ کے پورو سی ایم دیو اندر فردنیس ہی نہیں بلکہ پورو سی ایم دیو اندر فردنیس اور ان کی پتنی نے بھی بڑے خلاصے کیے دوسری اور نارائن رانے نے بھی بڑے بیان دیتے ہوئے ان باتوں کے خلاصے بھی کیے تھے جس کی وجہ سے اب وہ دو تھاکری پوری طرح سے فتھ چکے ہیں سب سے نہ پارٹی میں بوال مچ چکا ہے کانگریس کے بیان دینے کے بعد میں اور جلد ہی بڑا بیان یہ بھی آ سکتا ہے کہ سرد پوار بھی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی کے اندر سامل ہونے کا دعویٰ تھوک سکتی ہے جس کی پوری طرح سے کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے وہیں راجے پال بغیس سنگھ کو سیاری کے دوارہ بھی نئے نئے بیان سامنے آ رہے ہیں لیکن سوسانت کو لے کر ابھی تک فائنل ریپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے اور اس بیج میں سی بی آئی بھی بڑا خلاصہ نہیں کر رہی ہے لیکن سوتروں کے حوالے سے جو خبر سامنے آ رہی ہے اس بات کا ہم ابھی تک پشتی نہیں کر پا رہے ہیں کہ دھکاری کے دورہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ سوسانت کی فائنل ریپورٹ سبمیٹ کر دی جائے گی کیونکہ مسئول ڈاکٹر منیس خوبا نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جل سے جل دیوالک کے بعد میں سی بی آئی کی جانس ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوگا اور اگلا نمبر کرن جوہر کا ہوگا ڈرکس کنیکشن کو لے کر کیونکہ ارجون رامپال اور ان کے سالے کو عرشت کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ بھی پوچھتاچ کی گئی جس کے بعد میں سنجر رہت بھی بکھلائے ہوئے تھے کہ بولیوڈ انڈسٹریز کو بدنام کرنے کی ساتھ جس رچی جاری ہے کنگنا رانوت ہو یا پھر روی کے سن ہو یا پھر بولیوڈ کے اور بھی کئی نیتہ ہو لیکن سلمان خان کو لے کر نیا نیا جو اپڈیٹ سامنے آ رہا ہے کسو سانتھ کو کام نہیں دینے کی وجہ سے اور ان کی فلموں سے کام چھیننے کی وجہ سے وہ ڈپریسن کے اندر گجر بھی رہے تھے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں اتنا بڑا گیم کھیلا گیا لیکن اب بھی کنگنا رانوت لگا تار نئے نئے بیان دے رہی ہے حالانکہ ممبئی پولیس کے دورہ دو سے تین بار سمن بھیجنے کے بعد بھی ابھی تک کنگنا نے ان کو زباب نہیں دیا کنگنا رانوت بھی ممبئی پولیس کو پوری طرح سے بے نکاب کر رہی تھی اسی بھی سیولیوڈ انڈسٹریز کو لے کر بھی انہوں نے کئی بڑے بیان بھی دیئے تھے جس کی بعد بولیوڈ انڈسٹریز پوری طرح سے بے نکاب چہرے کھل کر سامنے آ گئے تھی اور اب اگلا نمبر کرن جوہر کا لگنے والا ہے وہیں آدیت تھاکرے کا بھی نام اس پورے کھیل کے اندر لگا تار جوڑا ہوا سامنے بھی آ رہا تھا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ممبئی پولیس اور ادو اٹھاکرے کی سرکار انڈو کے خلاف میں کیا نیا اپ ڈیٹ اور بیان لیتی ہے کیونکہ انڈو کو لے کر ابھی تک سپریم کورٹ کے اندر استطیق ساپ نہیں ہوئی ہے اور انڈو پر اب ممبئی پولیس کے دورہ ایک میلہ کرمساری کے دورہ یہ آف آی آر درز بھی کروائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ انڈو غوثوابی نے بد سلوکی کی تھی جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آی آر درز کی گئی ہے اس کا بھی اب جلد ہی فیصلہ ہوگا لیکن جس پرکار ممبئی پولیس کا جو سیڈی انتر سامنے آیا تھا ادو اٹھاکرے کی سرکار کا سنجر اوت نے یہ بیان دیتے ہوئے دوستوں کہا تھا کہ اس بار ممبئی پولیس نے بڑا کام کیا ہے اور انڈو گو سوامی کے خلاف بڑے ثبوت ملے اس کے بعد میں نائک پریوار کی ان کی پتنی اور ان کی بیٹی نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ اب صحیح فیصلہ ہوگا کیونکہ دوزار اٹھارہ کے اندر باجبہ کی سرکار تھی اسی وجہ سے کیس کو بند کیا گیا ہے اور اب نائے ملے گا لیکن کچھ ایسے بھی پترکار ہے جن کو پوری طرح سے جل چکی ہے پیچھے سے اسی وجہ سے وہ لگا تار اینڈو کو اندر بھیجنے کی تیاری اور سڈی انتر رچ رہی ہے کیونکہ تیار پی گوٹالے کو لے کر جب آج تک اور انڈیا ٹی وی کا پردہ فاس ہو گیا اور اینڈو کا ناو نشان بھی سامنے نہیں آیا اس تیار پی گوٹالے کے اندر تو لوگوں کو بڑی ہی گرنا ہونی سرو ہو گئی تھی آج تک چینل اور ای بی پی سے لگا کر جی نیوز کے چینلوں سے اور زیادہ تر آنے والے ایک سال کے اندر ری پبلک بھارت انڈیا کا نمبر ون چینل بننے کے کگار پر ہوگا اور تیار پی گوٹالے کے اندر پرمویر سنگھ کی پریس کانپرنس کے بعد انہوں نے اس بات کو ماں پی بھی مانگی تھی اور بڑا بیان یہ بھی دیا تھا کہ تیار پی گوٹالے کے اندر ری پبلک بھارت چینل کا نام بھی نہیں ہے جس کے بعد میں میڈیا کے جو پترکار اور ان کی ٹیمیں اینڈو گو سوامی کے ساتھ پوچھتانچ کے لیے پہنچی تھی وہ بھی پوری طرح سے بین نکاب ہو گئی اور جب اینڈو کو زمانت دی گئی تو اس کے بعد میں بھی وہ ٹیمیں باہر آ کر ان کا بیان نہیں لیا گیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ اینڈو کے خلاف میں جس پرکار انہوں نے بیان دیئے تھے اس سے اینڈو اب ان سے پوچھیں گے اس کی وجہ سے اب وہاں جانا چاہا ہے کہ سب بیٹھ کر اپنے اسٹوڈیو کے اندر ہی کام کر رہے تو ہمارے لیے صحیح ثابت ہوگا وہ یہ آنے والے سمیں کے اندر سوسان سنگرالپوتھ کو لے کر اور نئے بیان سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ ابھی فیلال تین اور نام نئے سامنے آ رہے ہیں جس کی ابھی ساک پوچھتات کی جارہی ہے اور ابھی تک سی بھی ہے اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ پوکتہ ثبوت ان کے خلاف میں انہیں کے بعد ان پر دعویٰ بولا جائے گا انیتہ وہ کسی بھی طریقے سے بس کر نکل بھی سکتے ہیں اس کی وجہ سے ابھی دیری کی جارہی ہے سوسانت کی میڈیکل ریپورٹ سے لگا کر فائنل ریپورٹ کی جانکاری کے اندر جائے ہند ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے دنیا واد وندی ماتر